کا پریچے دیتے دکھے یودھا بھیاس میں پہلی بار سوہ دیشی اٹیک ہیلیکاپٹر اے ایل ایچ مارک فور رودر نے بھی اپنی طاقت دکھائی زمین اور ہوا میں دشمن کو نیست نابود کرنے میں سکشم رودر سیونٹی ایم ایم راکٹ ڈاک کر دشمن کے ٹائنگ اور میسائل کو ہوا میں ہی نیست نابود کر سکتا ہے وائیو شکتی یودھا بھیاس میں وائیو سینا کے کل ایک سو آٹیس ویمان شامل ہوئے جس میں ایم آئی سیونٹین وی فائیو ہیلیکاپٹر جیگوار میک ٹوینٹی نائن تیجس میراج ٹو تھاوزنڈ سکھوئی تھرٹی ایم کے آئی میک ٹوینٹی سیونٹی جے آکاش میسائل سمیت بھارتی وائیو سینا کے بیڑے کے سارے بڑے کھلاری شامل ہوئے آج ایک بار پھر پاکستان سمیت پوری دنیا نے بھارتی وائیو سینا کی شکتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آج تک بیورو تو پولواما میں سی آر پی ایف کے جوانوں کی شہادت کو لیکر پورا دیش کرودت ہے اپنا گصہ ظاہر کرنے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں انڈیا گیٹ پر لوگیں کٹھا ہوئے دراصل یہ کینلی لائٹ مارچ تھا جو جو بھول سے دلی بھاجپا کے ادھیکش منوشتیواری کی نیٹرک میں انڈیا گیٹ تک نکالا گیا تھا انڈیا گیٹ پر شام سات بچے تک ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ اکٹھا ہو گئے پورا انڈیا گیٹ کا علاقہ وہاں پر لوگوں سے بھر گیا ہاتھوں میں ترنگا اور بانر لیے مومبتیاں لیے انڈیا گیٹ تک تمام لوگ پہنچے اور صرف ایک ہی مانگ تھی کہ پاکستان کو ایسا جواب دیا جائے کہ دوبارہ اس طرح کا آتنگ کی حملہ نہ ہو لوگوں نے جم کر پاکستان مردباد اور بندے ماترم کے نعرے لگائے سبھی نے سرکار میں اپنا وشواس وقت کیا اور کہاں کہ انہیں پورا بھروسہ ہے کہ جلدی سے جلدی پاکستان کو کرارا جواب دیا جائے گا مہارش کے رائیگر زلے کی ارن تعلقہ میں شلیوار دیر رات ایک کنٹینر یاد میں بھیشنا آگ لگ گئی آگ لگنے کی سوچنا ملنے کے بعد آس پاس کے کشیتر میں ہڑکم بچ گیا اس گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد آنن فانن میں دمکل کی دس گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ بجھانا شروع کر دیا دمکل ببا کی ٹیم لگتار آگ بجھانے کی کوشش میں جھٹی رہی بیشنے لپتوں کی بچے سے ٹیم کو آگ بجھانے میں کافی مشکت کرنی پڑی کیمیکل کنٹینر میں آگ لگنے سے یہاں یاگ تیزی سے بڑھتی چلی گئے اور نزی کے سب ہی کنٹینروں کو بھی اپنی چپیٹ ملی لیا تقریباً تیز سے چالیس کنٹینر اس آگ کی چپیٹ میں آنے کا اندازہ ایسا لگا جا رہا ہے کیمیکل کنٹینر میں آگ کی بچے سے پورے برسر میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا اور اس کی وجہ سے وہاں کی پورے علاقے کو کھلی کروا لیا گیا آگ سے لاکھوں کے نقصان کا بھی اندازہ لگا جا رہا ہے حالانکہ آگ کی ان وجہوں سے لگی ہے ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے تو آگ کی تصویریں آگ کی اوچھی اوچھی اڑتی لپتے اور دھواں کا غبار اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے پورے علاقے میں ایک طریقے سے دھواں کا غبار ہی چھا گیا ہو گیا یہ فیکٹری میں آگ لگی کنٹینر میں آگ لگی اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے آگ لگتار پھیلتی چلی گئی یہ اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دھواں کا غبار پورے آسمان میں اس قدر چھا گیا جس سے اندازہ صاف طور پر لگا جا سکتا ہے کہ کتنی بھائیانک یہ آگ تھی چالیس کنٹینر اس میں جل کر رہا ہوں گئے نویڈہ سکتر پندرہ میں ستھت نیا باز گاؤں اور مارکٹ کے ہزاروں لوگوں نے کٹھا ہو کر پولواما آتنگ کی حملے میں شہید ہوئے جوانوں کو کینڈلی مارچ نکال کر سدھانچ لی دی ساتھی دو منٹ کا مون بھی رکھا گیا آتنگ کی حملے میں شہید ہوئے جوانوں کی آتما کے شانتی کے لیے بھگوان سے پراتنہ کی گئے کینڈل مارچ کر رہے لوگوں نے کہا کہ جب تک آتنگ کیوں کو پناہ دینے والے اس دیش کے غداروں کو سزا نہیں ملے گی تب تک آتنگ کیوں کو مارنے سے کام نہیں چلے گا سیکڑوں کی سنکھیا میں محلہ اور پروش اپنے گھروں سے نکل کر بہار آئے ہاتھوں میں کینڈل اور زبان پر بھارت ماتا کی جائے کنارہ تھا ان لوگوں نے پورے نایاباس مارکٹ میں مارچ نکال کر شہید جوانوں کو شدانچ لی دی سبھی لوگوں نے پاکستان کے خلاف بھی جم کر نارے بازی کی اور اپنے گصے کا اظہار کیا پھلواما حملے میں جہاں ایک اور دیش کے ویر شہیدوں کے لیے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو کم نہیں ہو رہے ہیں چتاؤں سے آگ تھنڈی بھی نہیں ہوئی ہے کہ ایک اور شہادت جمع کشمیر میں ہو گئی اتراخن کی راجزانی دیردون کے ایک پولس آفیسر کے بیٹے نے فرض کو انجام دیتے ہوئے دیش پر اپنی زندگی خوربان کر دی میجر چتریش پش نے اپنی جیوٹی کے دوران ایک بم کو ڈیفیوز کرتے سامنے اپنے پرانوں کے بلیدان دے دیا میجر چتریش ایک بم کو ڈیفیوز کر چکے تھے دوسرے کو ڈیفیوز کرتے سامنے وہ بلاسٹ ہو گیا میجر چتریش کی اگلے مہینے ساتھ مارچ کو شادی ہونے والی تھی اور ان کی شہادت کے بعد ان کا پورا پریوار شوک میں لگ گیا ہے پولس کے آلہ دکاری کے تمام ساتھ ساتھ تمام راجنیتہ بھی میجر کے پریوار کو ڈھانس بند آنے کے لیے شہد کے گھر پہنچے جہاں ایک اور تمام راجنیتہ پریوار کو ساتھ نہ دیتے ہوئے نظر آئے وہی پورے پریوار کی خوشیوں کو مانو جیسے کسی کی نظر لگ گئی چتریش کچھ ہی سامنے بعد سٹیاں لے کر گھر واپس آنے والے تھے کیونکہ ان کی شادی تھی مارچ کے مہینے میں ان کی شادی تیہ بھی تھی گھر میں چتریش کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہی پورے گھر میں ماتم پسر گیا گواہ کی راجنی پانچی میں ایک یوبک کو برکہ پہنگھا لیڈی سوائلٹ میں گھسنا بھاری پڑ گیا لوگوں نے آروپی کو پکڑ کر جم کر دونائی کر دی اس کی پہلے تو یوبک لوگوں کے ہاتھوں سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے ہی وہاں پر تین چار لوگ پہنچے سب نے مل کر یوبک کی دونائی شروع کر دی جبرن اس کے شریر سے برکے کو ہٹایا گیا اور اسے پولس کو سوپ گیا گیا پولس کو دیرے سے پہلے لوگوں نے تھپڑوں اور دوسوں سے اس کے چہرے کو لال کر دیا حالانکہ یہ اسے برکہ کہاں سے ملا وہ لیڈی سوائلٹ میں کیوں گھوسا ان سب باتوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن پولس فلحال آروپی سے پوچھتاچ کر رہی ہے برکہ کلم بہتا ہے برکہ کلم بہتا ہے برکہ کلم بہتا ہے